رمضان الكریم رمضان الكریم حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم نے اشارت فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شقی یعنی بدبخت ہے پھر فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے اور تیسرا بیان کیا گیا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر دورد پاک نہ پڑا وہ شخص بھی شقی یعنی بدبخت ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رمضان اسپیشل نشریات کے سلسلے میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں اور اس پروگرام کو لے کر آئیں جس کا نام ہے دعوت افطار اور آج دعوت افطار پر ہم نے جو مدو کیا ہے وہ ہیں ہمارے سپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہمارے سپیشل پرسنس افراد یعنی سپیشل پرسنس وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی اللہ کی دی ہوئی نعمت سے محروم ہیں تو دعوت اسلامی کا شعبہ سپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ اس پر کام کرتا ہے ان کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں دیگر بھی الحمدللہ ان کے مدنی قافلے وغیرہ سفر کرتے رہتے ہیں تو آج ہم نے نابینا اسلامی بھائیوں کو یہاں پر جمع کیا ہے آج کے اس دسترخوان پر ہمارے ساتھ دعوت افطار میں نابینا افراد ہوں گے اور ساتھی میں انشاءاللہ ہلکریم ہمارے یہاں کے سپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ کے سبائی ذمہ دار بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آئیے پہلے سپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ کے ہمارے جو سبائی ذمہ دار ہیں ان کے جانب چلتے ہیں سلیم اتاری بھائی آپ مدنی چلتے ہیں کے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں کہ آپ کا یہ شعبہ جو سپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ ہے کس انداز میں کام کر رہا ہے سندھ میں کیسا کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں دنیا بھر میں کیا کام ہو رہا ہے اس کے طرح الحمدللہ اززوجلہ ان کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ان میں چونگ درس دیا جاتا ہے ان میں انفرادی کوشش کر کے نے مدنی قافلوں میں سفر کروایا جاتا ہے جیسے ہمارے ابھی اسلامی بھائی نے بھی بتایا محمد سلیم اتاری بھائی نے کہ واقعی میں دعوت اسلامی کا یہ ایک منفرد شعبہ اس کو کہلے نا اس کے جو شعبے کے تحت مدارس المدینہ چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کراچی میں حیدراباد میں ملتان میں کشمیر میں دیگر جگہ پر بھی الحمدللہ مدارس المدینہ نابینہ افراد کے لیے چل رہے ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین ان نابینہ افراد کے لیے دعوت اسلامی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے اور فیصلہ باد میں نابینہ افراد کا جامعہ المدینہ زیر تعمیر ہے اور پورے دنیا اسلام کا کہلے پہلا جامعہ المدینہ حیدراباد میں نابینہ افراد کے لیے اس کا افتتابی کر دیا گیا ہے جہاں پہ مقیم طلبہ رہتے ہیں جن کی ریائش جن کا تمام معاملہ جوتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے سپرد ہوتے ہیں اور یہ آڈیو ان کی بکس ہوتی ہیں وہ آڈیو بکس کے ذریعے سے فرض علوم عالم کورس سن سن کے وہ یاد کرتے ہیں اپنے اسادزہ کو سناتے ہیں اللہ پاک جس سے آنکھوں کی دیکھنے کی نعمت سلب کر لیتا ہے اللہ پاک اسے اس کے بدلے میں جنت اتا فرمائے گا ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہے آئیے ان کی جانب بھی بڑھتے ہیں کوچھ ان سے ان کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام حافظ محمد سعید التاری حافظ بھی ہے ماشاءاللہ حافظ آپ کیا بتائیں گے پس یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت شاملہ حال ہوتی ہے خدا آپ کے سامنے الحمدللہ میرا والدین نے مجھ پر محنت کی سب سے پہلے میں نے حفظ مکمل کیا اور حفظ مکمل کرنے کے بعد تجوید کا بھی باقاعدہ دو سالہ کورس مکمل کیا اور پھر جب یہ سب کر لیا تو دنیاوی تعلیم میں بھی آج الحمدللہ میں بھی یہ پارٹ ٹو کا سٹوڈنٹ ہوں اور اس کے علاوہ اب الحمدللہ درسی نظامی بھی درزہ ثانیہ پڑھ رہا ہوں اور بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم بھی دے رہا ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی آپ کی آپ کے آگے بھی مایک دیجئے آگے آپ کے اسلامی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رمضان کیسا گزرتا ہے آپ پہلے رمضان کے بارے میں بتائیں آپ کا رمضان ماشاءاللہ بہت اچھا گزرتا ہے اور اس سال کا سب سے اچھا مہینہ ہے اور پورے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے پیارے اسلامی بھائی آپ اپنا نام بتائیے آپ بتائیے کیا کرتے ہیں رمضان کیسا گزرتا ہے آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رزوان عطاری ہے اور میں سندھ ورکر ویفر بورڈ میں ایز این ایپ کسٹ جوب کرتا ہوں چار بھائی ہم بلائنڈ ہیں اور چاروں ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے واوستہ ہیں اجتماعات میں آتے جاتے ہیں کافلوں میں اور جو بھی ہفتوار جو بھی اجتماعات جو ہوتے ہیں جو بھی دعوت اسلامی کے پروگام ہوتے ہیں اس میں ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ جی مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے ہمارے یہ نابینا اسلامی بھائی قوت بسارت سے دیکھنے کی طاقت سے محروم ہے لیکن دیکھیں کسی نے حفظ بھی کر لیا دنیاوی تعلیم بھی آسل کی عالم بن رہے ہیں تو مزید نعمتوں سے نواز بھی دیتا ہے بعض اوقات اور وہ پیچھے بیک گراؤنڈ پر ایسی رب کائنات کی برکتیں مل رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات اگر دنیا میں نہ بھی ملیں تو جنت کی بشارت تو فرمایا ہی گیا کہ جنت تو دی ہی جائے گی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اگر اس طرح کے کچھ افراد ہوں کہ جو نابینا ہو یا کسی بھی کہلیں کہ معذوری کا شکار ہوں ان سے ہمدردی رکھا کریں ان کے ساتھ اچھا برطاؤ رکھا کریں آج نابینا افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں تو حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ اللہ پاک کی آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی نابینا کو چالیس قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی جب تم نابینا کو چلاو تو اس کا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ سے تھام لو کہ یہ بھی صدقہ ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہوں گے روڈ کراس کرتے ہوئے کوئی نابینا فرد ہے اب ہمیں تو نظر آرہا ٹریفک کس طرف سے چل رہا ہے آرام سے نکل جاتے ہیں اگر اس کا بھی ہاتھ تھام کر روڈ کراس کرا دیں اگر اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچا دیں یہ پیاری پیاری فضیلتیں ہم بھی پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بارال ہمیں ہر طبقے کا خیال رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہیے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے یہی دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی ماحول ہمیں سوچ فرام کر رہا ہے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک نے ہمارے عادل سلامت رکھے ہم بھی سوچیں اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں جو روزہ رمضان کا فرض کیا ہے ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں اور روایت کا خلاصہ یہ بھی ملتا ہے جس نے بلا عذر کے اس نے ایک بھی رمضان کا روزہ نہ رکھا تو وہ عمر بھر کے روزے بھی رکھ لے تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے آئیے افطار کی گھڑیاں بھی بلکل نزدیک ہیں دعا بھی کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم اپنے ان نابینہ فراد کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم دسترخان پر افطار کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے افطار کے دسترخان کی جانب چلتے ہیں اب بھی جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں جو ساتھ میں عمومی ہے جمعہ داران ایک ایک کو پکڑ کر رہنمائی کرتے ہوئے دسترخان پر لے کر آجائیں میں بھی حاضر ہوتا ہوں آپ کو لینے کے لئے رمضان رمضان ہے رحمت رحمان رمضان رمضان ہے رحمت رحمان فیضان رمضان فیضان رمضان پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدین شانے کے ناظرین آئیے افطار کی گھڑیاں ہیں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں آئیے ہم بھی دعا کے لیات اٹھاتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے سپیشل پرسنلز ہیں نہ بھی نہ اسلامی بھائی موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبیین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وآلہ و بارک وسلم یا مالی کو مولا ازدوجل ہماری ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرماؤں ہمیں والدین کا فرمہ بردار سچا عاشق شرکار بنا یا مالی کو مولا ہمیں بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرماؤں یا مالی کو مولا ازدوجل ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہمارا نیکیوں میں دل لگا دے یا مالی کو مولا ازدوجل ہم تمام کو عاشقان نماز بنا اپنی نمازوں کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرماؤں عشق رسول کی علیہ سے مالہ مال فرماؤں ہم تمام کو عاشقان رمضان بنا اس رمضان کی حقیقی معنوں میں برکت لوٹنے کی شادہ نصیف فرماؤں یا مالی کو مولا رمضان مدینہ نصیف فرماؤں رمضان مکہ نصیف فرماؤں یا مالی کو مولا بار بار حج کی سعادت دے اور بار بار میچھا میچھا مدینہ دکھا میچھے مدینہ میں ایمان و آفیت کے ساتھ موت جنت البقی میں متون اور جنت الفیدوس میں اپنے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیف فرماؤں یا مالی کو مولا ہمارے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اس پر رحمت کی نظر فرماؤں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرز و حربے کا سمجبور کی یا مالی کو مولا دعوت اسلامی کا یہ جو چھوبہ اسپیشل پرسنز ڈیپارٹمنٹ ہے یا مالی کو مولا اس میں جو ہمارے ذمہ داران کام کر رہے ہیں ان کی کاویشوں کو قبول فرماؤں یا مالی کو مولا بشمول اس شعبے کے تمام شعبہ جاعت میں خوب برکت عطا فرماؤں اس شعبے کو بنانے والے ہماری مرکزی مجیشورہ ہمارے شیخ طریقت امیر السنت ان کی عال کی یا مالی کو مولا خوب خوب انہیں برکت عطا فرماؤں یا مالی کو مولا عز و جل تمام کا سایات پر دراز فرماؤں امیر السنت کے علم عمل میں عمر میں عشق میں اخلاص میں برکت عطا فرماؤں یہاں جو ہمارے رات جمع ہوئے ہیں یا مالی کو مولا عز و جل ان پر بھی اپنی خصوصی فضل و کرم فرماؤں یا مالی کو مولا ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرماؤں ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبج یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علی النبج لمج و آلہ صلو اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیك يا سیدی يا رسول اللہ سبحان ربک رب لزت عما یصیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رمزان 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 فیضان رمزان فیضان رمزان فیضان رمزان فیضان رمزان جی مدلی چنل کے ناظرین آج کا آپ نے یہ اپیسوڈ ملاحظہ کیا جس کا نام تھا دعوت افطار اور آج ہمارے ساتھ اس دستور خان پر نابین افراد موجود تھے اسپیشل پسر ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی کی طرف سے آج عاشقہ نے رسول کو بلائیا گیا تھا یا مدعو کیا گیا تھا دعوت دی گئی تھی یہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں یہ یہاں پر تشریف لائے بعض اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ان کو باقاعدہ گھروں سے لے کر بھی آئے نا کیوں جائے سے بات ہے ہر ایک کے اپنی ایک آزمائش بھی ہوتی ہے تو یہ اسلامی بھائیوں نے رہنمائی کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج اس دعوت افطار میں ہمارے ساتھ نابین افراد کی شرکت ہوئی ہے کل انشاءاللہ کریم ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوں گے نئے لوگ ہوں گے نئے چہرے ہوں گے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ تو آپ دیکھنا نہیں بھولئے گا یہ سپیشل پروگرام جس کا نام ہے دعوت افطار رمضان القریم رمضان القریم رمضان القریم رمضان القریم مرحبا